بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمارٹ گارڈنگ سے دوستو یہ لمبی کہانی ہو گئی جی میرے لئے تو یہ اس لئے کہ میرا جو یہ چینل تھا نا یہ تقریباً چار مہینے حیک رہا ہے یہ کسی امریکن نے ہمیں حیک کر لیا تھا تو اب چار مہینے کے بعد تقریباً یہ جو ہے نا میں نے یعنی جیسے کہتے ہیں نا میں نے واپس قبضہ لیا اس کا تو یہ میں نے چار مہینے کے بعد اس کے بڑی جد و جاہد کے بعد گوگل والوں سے درخواستیں کر کر کے تو اس کے دوبارہ قبضہ لیا ہے جی اب میں نے تو اب میں آج آپ کو پہلی ویڈیو جو ہے نا وہ بنا کے دخا رہا ہوں کہ جو میں نے اپریل میں اپریل میں جو ہے نا وہ نیمبو کے پودوں کی میں نے آپ کو دخائی تھی ویڈیو کہ جو میں نے نرسری سے مہوا ہے تھے اور وہ میں نے لگائے تھے تو آج میں ان کی ویڈیو آپ کو دخا رہا ہوں کہ جی وہ اپریل اپریل اور مئی میں میں نے لگائے تھے یہ تو برسات سے پہلے تو آج میں آپ کو دخوا رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا یہ پودا بن گیا ہے تو یہ پودے کے اوپر کافی سارے جو ہے نا وہ لیمو لگ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے جو ہے نا وہ نیمو لگے ہوئے ہیں یہ گچھوں کے گچھے اللہ کے فضل سے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ کافی بڑا سارا پودا ہو گیا تو یہ جو میں نے نرسری سے منگوایا تھا اس وقت میں نے یہ آٹھ سو روپے کا منگوایا تھا آن لین آن لین پرچیز کیا تھا میں نے یہ نیمو کا پودا تو یہ دیکھیں یہ اللہ کے فضل سے یہ چارچ پیرے جو ہے نا اس کے کافی سارے نیمو جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو آن لین چیزوں میں بھی نا کافی چیزیں جو ہے نا وہ بہتر مل جاتی ہیں الحمدللہ کافی سارے جو ہے نا بھائی وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور کافی جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں تو اسی طرح میں نے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا سارا پودا ہو گیا جی یہ کافی سارا جو ہے نا اور یہ ہے کس میں آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا کہ ایک میرے پاس ایک کیاری بنائی ہے میں نے چھت کے اوپر اور اس چھت کے اوپر یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے نمبو بھی آگے لگ رہے ہیں اور یہ چینی نمبو ہے اور یہ دونوں تقریباً بارہ مہنے یہ پھال دے گا انشاءاللہ تو یہ ایک میرے کیاری ہے جی یہ کیاری میں میں نے آپ کو لگا کے بھی دکھایا تھا اس وقت یہ دیکھیں یہ پودا ہے اور یہ کیاری ہے چھوٹی سے میں نے بنائی یہ تقریباً کوئی تین فٹ لمبی ہے اور دو فٹ چڑھائی میں ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کی یہ تنہ ہے اور یہ تنہ بھی کافی جو ہے نا موٹا ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے ٹماٹروں کے پودے بھی لگایا ہوئے ہیں اور ایک اس سے پہلے کا نمبو کا پودا بھی کھڑا ہے اور یہ نمبو کا پودا بہت سا اس پہ نا پھال کامی لگتا ہے تو اس سے میرا دل بھاگی ہو گیا تھا لیکن اب جو ہے نا جب سے یہ نمبو کا پودا میں نے لگایا ہے نا تو اس وقت کے بعد سے الحمدللہ اس پہ بھی پھال آنا شروع ہو گیا اور یہ دونوں پودے جو ہے نا ایک ہی کیاری میں لگے ہوئے ہیں تو اسی طرح یہ میں اس وقت دو نمبو کے پودے لیا تھا دوسرا پودا جو ہے وہ میں نے ایک واشنگ مشین کے ٹپ میں لگایا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلیں ہم آپ کو میں دوسرے پودے کا دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہے جی دوسرا پودا اور یہ دونوں پودے جو آنا میں نے ایک وقت میں ہی مگوائے تھے پتوں کی نرسلی سے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ کافی پھل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو اب انشاءاللہ مسلسل جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا وہ اس لیے کہ میرا چینل ہیک ہو گیا تھا اور چار مہینے کے بعد میں نے اس کا واپسی جو کروایا ہے اس کا پنجابی میں کہتے ہیں نا جی قبضہ لے لینا اس کا میں نے قبضہ لے لیا اب انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ ایک واشنگ مشین کے ٹپ میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کا تنہ بھی اسی طرح ہے اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ کافی جو انا پھل لگا ہوا ہے تو دوستو آج بس اتنا کی یہ میری پہلی ویڈیو ہے تو دعا کریں اللہ کرے گا انشاءاللہ اندہ کے لیے میں آپ کو ہر طرح کی جو انفرمیشن دیتا رہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان